الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصخابہ وآہل بیتہی اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و عزرات کو خوش اندید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر نمازِ اثر کے بعد کا ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا یہ نمازِ اثر کے بعد وظیفہ کرنے کی کیا خصوصیات ہیں کیا اس کے فوائد ہیں اور کیا اس کی عظمتیں ہیں اور کیا فوائد ہمیں انشاءاللہ و تعالیٰ نصیب ہوں گے آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں پر رحم اور کرم کی برسات فرمائے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے آپ کو شان و شوقت اور رفعتوں سے معلومان فرمائے اسلامی فقہ یوٹیوب چینل آپ کے لئے مختلف وظائف مختلف ویڈیو لے کر صبح و شام آذر ہوتا ہے آپ سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز وظائف اور دیگر جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ دی رہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اگر آپ کی کوئی بھی جائز حجت ہے جائز خواہش ہے نیک مراد ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ اس عمل کو جب کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آج کا یہ وظیفہ اللہ تعالی کے ایک خوبصورت پیارے اور میٹھے نام کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر حاجت ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی اور اگر اسے معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی پرشانیوں مسئیبتوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے اور آپ کو سکون اور رہت والی زندہ بھی نصیب ہوگی ہر قسم کی پریشانیوں سے دینی دنیاوی پریشانیوں سے دینی دنیاوی مسئیبتوں سے زمینی آسمانی افات و بلیات سے بماریوں سے بخار سے نظر بد سے حسد سے انشاءاللہ تعالی آپ کو نجات جہاں وہ نصیب ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی جائز مراد جو سالوں سے اٹکی ہوئی ہے پوری نہیں ہو رہی چاہے وہ رشتوں کی بندش کا معاملہ ہے شادی کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ منٹوں کے اندر آپ کی حاجت آپ کی مناجات آپ کی خواہشات جہاں وہ آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گے پیسوں کی ریل پیل ہوگی اور اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر برکت اور سکون ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے رحیم ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والی ذات ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جیسی امید رکھی جائے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے کیونکہ حدیث پاک ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں تو ہمیں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ بہت ہی زیادہ ہم پہ اپنی مربانیاں کرم نوازیاں اور انعیتیں جو ہے وہ فرمائے گا تو جب یہ گمان ہوگا تو پھر انشاءاللہ بارگاہ خداوندی سے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری دینی دنیاوی جو آجات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت اور نظر کرم بھی ہمیں نصیب ہوگی نماز اثر یہ نماز ایسی ہے جس کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص تاقید لگا دی کہ نماز اثر کی تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں جو یہاں پر بیان کرنے کا وقت نہیں ہیں تو ان حکمتوں کے پیش نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم فرمائے تو آپ نے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین تین مرتبہ یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں تین مرتبہ صرف درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں اللہ تعالی کا یہ پیارا سا میٹھا سا نام الرحمن جو ہے نا الرحمن یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور بعض علماء نے اسے ذاتی نام کا بھی درجہ دی یا اسم عاظم کا تو یا رحمان جل جلالہو یا رحمان جل جلالہو اس عمل کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تھری ہنڈرڈ ٹائم یا رحمان جل جلالہو پورا پڑھنا اسی طرح ہے یا رحمان جل جلالہو یہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی مقصد پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئیے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تو رحمان ہے تو مالک ہے تو وحدہ لا شریک ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھ پہ کرم فرما مجھ پہ رحم فرما میری مشکلات آسان فرما تو اللہ تعالی کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ وظیفہ یہ عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے کوشش کیا کریں جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل آپ لوگوں تک پہنچے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ تو یہ آگے شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو مسلمانوں کو فیدہ ہو اور اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرمائے اور جو ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان تمام کی کامل بخشش فرمائے اور اللہ تعالی ان کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے اور اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم اور کرم فرمائے تو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا اور اپنا دھیر سارا خیار رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر خدمت ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ